وہ شان خلق دو عالم درود ان پر سلام ان پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو اب اتنا مڑا دعوت کا کام دیکھ رہے ہونا ساری دنیا میں کوئی اخبار نہیں کوئی لیٹیچر نہیں کوئی پروپیگنڈا نہیں اور اللہ کے بندے شوق زوق سے خمن کے چلے آتے ہیں یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں اصل حضرت مولانا علیہ صاحب رامت اللہ علیہ کی اندر کی کڑھن کی برکت ہے جیسے ہم سنتے آئے ہیں کہ حضرت شروع میں مرید کرنے بیٹھے تو لوگ بہت آئے حضرت نے دیکھا کہ مرید بننے وہی آتا جس میں اللہ کے ذکر کی طلب ہوتی وہ تھوڑے ہیں کہ اگر میں نے ان کو ذکر سکھا دیا تو وہ جا کر دوسروں کو ذکر سکھائیں یہ جن میں طلب ہے وہ بہت تھوڑے ہیں لیکن امت کی اکثریت بے طلب ہے پھر فرمانے لگے میں پڑھانے بیٹھا بہت لوگ آئے میرے پاس لیکن میں نے دیکھا امت کا بہت تھوڑا سرمایہ بہت کم لوگ تھے جن میں طلب کی ہوا آئے پڑھنے باقی امت کی اکثریت بے طلب میں نے کہا یہ کیا کریں گے یہ بھی جا کے پڑھانے بیٹھ جائیں گے کہیں لیکن وہ امت اس میں دین نہیں اس میں دین آنے کی شکل کیا اور بہت شوق سے میوات میں حافظ بنایا میواتیوں نے جلسہ کیا کہ ہماری یہاں کا پہلا حافظ اور جب وہ آیا ہے اس کا استقبال ہوا اور اس کے لئے جلسہ ہوا لوگ جمع ہوئے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا اس کی داری ملی ہوئی ہے اور اس کے کان میں بالیاں ہیں حضرت نے کہ آہ کے اے اللہ اس امت کا کیا ہوگا اور وہ فکر عجیب تھی اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے فکروں پر اور ہماری ہر چیز اللہ کی دین کی محتاج ہے اللہ کا دین ہماری کسی چیز کا محتاج نہیں نہ ہمارے علم کا محتاج نہ ہمارے مال کا محتاج نہ ہماری صلاحیتوں کا محتاج اگر ہمارے دماغ میں یہ گندگی وہ نکل جائے تو اچھا ہے ہماری ہر چیز دین کی محتاج دین ہماری سب چیزوں سے مستغنی ہے وہ تو دینے والا ہے لینے والا نہیں ہے دین تو اپنے خزانے سے صلاحیت دیتا ہے استعداد دیتا ہے علم دیتا ہے نیچلی قوم کو اونچھا کرتا ہے جہنمی کو جنتی بناتا ہے نافرمان کو اطاعت کرنے والا بناتا ہے دلیل کو عزت دیتا ہے اللہ کا دین یہ دیتا ہے لیتا کچھ نہیں اور جب آدمی اس کو اپنا لیتا ہے تو یہ بھی سامنے والے کو دیتا ہے بہت دیتا ہے اتنا دیتا ہے کوئی گمان نہیں کر سکتا کوئی لینے وانا چاہیے بہت دیتا ہے اللہ تعالی دین کی برکتوں سے اللہ تعالی نے رونے دھونے پر یہ کام دیا یہ فکروں کی برکت سے بنا اور بغیر کسی ازباب کیلئے کوئی سرمایہ نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی طاقت نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو سامنے رکھ کر آدمی کام کرے ہر لین میں بے بس ذات کے اعتبار سے اپنے علم کے اعتبار سے اپنے مال کے اعتبار سے بے بس کمزور لیکن جس دین کیلئے کھڑے ہوئے تھے وہ دین بڑا طاقتور تھا اور جاندار تھا بزرگو ہم نے دین کو خدا کی قسم ابھی تک اپنا ہے یا نہیں نہ اپنا سمجھا ہم اپنا سمجھتے اللہ کی دین کو ہم اتنے بے بس نہیں رہتے اتنے ہم قسم پرسنی رہتے ہمارے زندگی میں اتنا بغار نہیں ہوتا اگر ہم دین کو اپنا سمجھتے اور یہ ذہن میں بیٹھنی چاہیئے بات ہم لے اسے کہ یہ دین ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے ہم فضائل کی کتاب میں پڑھتے ہیں اللہ والوں کے واقعات پڑھتے ہیں صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں انہوں نے موقع آنے پر مال چھوڑ دیا دین نہیں چھوڑا اور تھوڑی سی بھی تبدیلی آئی صحابہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں متوجہ کیا عامال کی طرف یہ تو مازار کا واقعہ آتا ہے مال لے رہے اور دے رہے ہم نے اتنا کمایا اور اتنا کمایا اتنا کمایا ہمارے پاس اتنا جمع ہوا یہ آپ سے مذاکرہ کر رہے ہیں آپ نے فرما اس پر بہتر چیز بتلاوں اس پر بہتر چیز کیا حضرت دو رکعہ جا کے مسجد میں نفل پڑھنا یہ مال ختم ہو جائے گا اور نفل کا سواب باقی رہے گا فوراں عمل کے طرف متوجہ کیا عمل بہت قیمتی سرمایہ سب چھوٹ جائے گا عمل نہیں چھوٹے گا یہ تمہاری اصل چیزیں باغیچہ دے لیا دو رکعہ نماز کے مقابلے میں ہماری سمجھ میں آتی بات حضرت باغیچہ تھی تو نماز گروروں میں پڑھ گی اسی میری یہ باغیچہ اللہ کے نام پہ صدقہ ہے سوچنے کی بات ہے دو رکعہ کی کیا قیمت لیکن ان کی نزید قیمت تھی ان کے لئے جان کا دینا آسان تھا حضرت سمجھ رضی اللہ تعالی جان دی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا دنیا چھوڑنے کی چیزیں ایمان نہیں چھوڑیں گے حضرت بلاز رضی اللہ تعالی نے مار کھائی برداشت کیا ایمان نہیں چھوڑا حضرت امار ابن یاسر رضی اللہ تعالی باپ بیٹوں نے برداشت کیا حضرت باپ نے برداشت کیا مار لو جتنا مار سکتے ہو اور داغ لو جتنا داغ سکتے ہو تمہارے بس کی یہ کر لو ایمان دینے کی چیزیں یہ ہمارا اثر سرمایا ہے